تو اسلام علیکم ویورس میں ہوں میبونہ مسلمہ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی یوزفول سی بہت ہی امیزنگ سی ہوم ریمیڈی جو کہ سردی کے سیزن میں اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے ریزرز آپ لوگوں کو انسٹنٹ مل جائیں گے اور بنانا اس کو اتنا ایزی ہے اتنا ایزی ہے ایزی ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی جا کر کہہ دیا نا کہ یہ والی ریمیڈی میرے لیے تیار کر دو تو وہ انگریڈینٹس کٹوری میں ڈال کر آپ لوگوں کو دے دے گا کہ لیں جی ماما آپ یوز کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میرے اس پلیٹ فارم سے جو بھی چیز آپ لوگوں تک پہنچائے جاتی ہے وہ انتہائی یوزفول آثینٹک سادہ اور آسان ہوتی ہے اور میری یہ بھی پوری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری ریسرچ کر سکوں اور ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں تک چیز پہنچائے جائے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ دگنا چگنا مل سکے تو چلی جلدی سے ریمیڈی بنانا شروع کرتے ہیں میک شور اگر ویڈیو پسند آ جائے نا تو اسے لائک کر دیجئے گا اس ونٹر فیس پیک کو بنانے کے لیے ہمارا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے اور ٹاپ کا انگریڈینٹ ہے کافی میں یہاں پر نیس کافی کی کافی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس یہ والی کافی ہو تو آپ یہ یوز کر لیجئے اگر آپ کے پاس دوسری پاورڈر فارم میں ہو تو وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے یہاں پر میں یوز کروں گی ایک چمچ بھر کر کافی کیا کام کرتی ہے کافی جو ہوتی ہے وہ انٹی ایجنگ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سکن کو انسٹنٹ جوان لکھ دیتی ہے اور جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہوتی ہے جو کلر بہت زیادہ ڈاؤن یا ڈیم ہو چکا ہوتا ہے اس کو انسٹنٹلی گلو دینے کے ساتھ ساتھ شائن دیتی ہے اور سکن ایسے چمک دمک اٹھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت ہی مہنگا ترین سپیشل جوز کیا ہے میں جہاں پر جوز کر رہی ہوں ایک چمچ بھر کر اس کے بعد ہمارا جو دوسرا انگریڈینٹ ہے اس کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ ڈی ای وائز کرتے رہتے ہیں ہوم ریمیڈیز کرنا آپ کو پسند ہے اور ساتھ ہی وہ آپ پر زرز بھی دیتی ہیں تو پھر تو یہ چیز آپ کے گھر میں لازمی ہوگی میں بات کر رہی ہوں بزاری ایلویرا جیل کی آپ لوگوں نے گھر والا ایلویرا جیل اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا بزاری ایلویرا جیل ہی یہاں پر میں یوز کرنے والی ہوں کہاں گیا ایک سیکنڈ اچھا اب ہم لوگوں نے اس کی مقدار جو ہے وہ آپ لوگوں نے ذرا دیکھ لینی ہے کہ ہم لوگوں نے ایلویرا جیل کی صرف تھوڑی سی کوئنٹیٹی لینی ہے یعنی کہ ہاف چمچ ہی اس میں ایڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اندر اسے ایڈ کریں گے یہ تھوڑی دیر کے بعد ہی بلکل ہی وارٹری سا ہو جائے گا کافی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے گی اور اس کے ساتھ یہ مل کر آپ کے سکن کے اوپر سٹے بلکل بھی نہیں کرے گا موٹر سائیکل ٹی 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 تو یہ آپ کے سکن کے اوپر بلکل بھی سٹے نہیں کرے گا اس لئے میں یہاں پر بلکل تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں تاکہ باقی انگریڈینٹ ایڈ کرتے کرتے یہ وارٹری سا نہ بن جائے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے سکن ایکنی پرون ہے سکن کے اوپر اور آئل وغیرہ نکلتا رہتا ہے ویسے تو سردیوں میں یہ بھلا ایشو کسی کو بھی فیس نہیں کرنا پڑتا لیکن جن لوگوں کو ایکنی وغیرہ رہتی ہے وہ کچھ بھی اور اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے ایس ایڈ اس کو مکس کریں گے اور اپنے فیس کے اوپر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو لگا کر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ کے سکن میری سکن کی جیسے ڈرائے ہے اس کے اوپر سینسٹیوٹی بھی آ جاتی ہے ٹائم لی اور سکن بہت ہی عجیب ساری ایکٹ کرتی ہے جس سردی کے سیزن میں بہت زیادہ ڈل بلیک رف فیر ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتے چھوڑوں کہ جن لوگوں کی سکن ڈرائے ہوتی ہے وہ موسٹرائزر ضرور استعمال کیا کیجئے ان کی سکن ایک تو اندر سے موسٹرائز ہو جائے گی اور بہت اچھے سے گلو کرنے لگے گی ساتھ ہی ساتھ رنکلز کا بھی ایشو بنتا ہے ڈرائے سکن والوں کو تو اس لئے اپنے سکن کو ہمیشہ موسٹرائز رکھا کیجئے تاکہ آپ کی سکن پر ٹائم لی رنکل نہ آ سکیں صحیح ہے جی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تیسرا انگریڈینٹ ڈرائے سکن والے سنسٹیف سکن والے اس کے اندر ایڈ کریں گے وائٹامین ای آئل اگر تو آپ کے پاس یہ والا آئل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ایویون کی کیپسول بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹھیک ہے میں یہاں پر وائٹامین ای آئل جو ہے وہ چمچ پر نکالوں گی اور ہاف چمچ اس کے اندر ایڈ کروں گی زیادہ ایڈ نہیں کرنا صرف ہاف چمچ ہی اس کے اندر ایڈ کرنے والے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے وائٹامین ای آئل یوز نہیں کرنا کیپسول یوز نہیں کرنے اور آپ کے گھر میں ہنی پڑا ہوا ہے کسی بھی برینڈ کا ہو کسی بھی کمپنی کا تو آپ اس کے اندر ہاف چمچ ہی ہنی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ہنی ایڈ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ میں یہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ لوگوں کو اگر ہنی سوٹ کر جائے تو ہنی ایڈ کیا جا سکتا ہے صرف ہاف چمچ اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ جیسے ہی آپ نے اس کو بنانا ہے انسٹینٹلی فوری فوری اس کو اپلائی کر لینا ہے اس کو لگانے کے بعد ہی سکون سے بیٹھئے گا اس کو بنا کر سکون سے نہیں بیٹھنا کیونکہ یہ بلکل وارٹری سا ہو جائے گا اور آپ کی فیس پر یہ اپلائی کرتے وقت آپ کے کپڑے وغیرہ میسی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بنا کر فوری فوری اپلائی کریں گے اور اس کے بعد سکون سے پندرہ بیس منٹ کے لیے آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے میں اب آپ لوگوں کو اپلائی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ اپلائی کرنے کے بعد اور اتارنے کے بعد اس کے ریزرٹس کیسے ہوں گے ویزیبل آپ لوگوں کو فرق جو ہے نا وہ سکرین پر نظر آئے گا جب آپ لوگ خود اسے ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں نے مجھے دعائیں دینی ہے کہ اتنا اچھا فیس پیک سردی کے سیزن میں مطلب کمال کرنے والا ہے آپ کی سکن کے اوپر کمال اور اس فیس پیک کو آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کافی کے بارے میں کافی میں انٹی ایجنگ پروپیٹیز ہوتی ہیں جو سکن کو سردی کے سیزن میں ڈیم ہو جاتا ہے تو صرف اور صرف یہ والا فیس پیک ان سارے ایشیوز کے لیے بہترین ورک کرے گا اس کے رزرٹس آپ کو 20 سے 30 منٹ کے بعد ہی مل جائیں گے کیونکہ یہ انسٹینٹ ہے نا یہ دو سے تین انگریڈینٹس جو ہم نے اس پیک کی تیاری کے لیے یوز کیے ہیں یہ انسٹینٹلی ورک کرتے ہیں سکن کو برائٹ اور گلائنگ بناتے ہیں یہ ریمیڈی سردی کے سیزن میں یوز کریں ہر طرح کی سکن کے لیے بیسٹ ہے ویک میں صرف دو بار اس کو لگائیں اور ڈرائنیس کو دور بھگائیں اب یہاں پر فیس پیک اچھی طریقے سے اپلائی ہو چکا ہے اور اسے میں چھوڑنے والی ہوں 15 سے 20 منٹ تک کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے یہ ڈرائی ہو جائے ملتے ہیں 15 سے 20 منٹ کے بعد کوئی موبائل شپائل دیکھ لیتے ہیں انسٹاگرام سٹوریز دیکھ لیتے ہیں کیا آپ لوگ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو کیا ہوئے نہیں کیا ہوئے مجھے پتہ ہے تو کر لو کیا کر رہے ہو نہیں کرنا کوئی بات نہیں آپ کی مرضی یوٹیوب پر سبسکرائب کر لو مزا کریں آپ کی مرضی اچھا بھائی یہاں پر 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہیں اور میرا جو فیس پیک ہے وہ کمپلیٹلی ٹوول جو بھی چیز آپ کے پاس ہو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو ہلکا ساتھ ساتھ سے رب کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کی سکن پر کتنا مجھدار سے والا گلو آ چکا ہے انسٹینٹلی میں ابھی آپ لوگ کو ابھی چیک کرواتی ہوں میں یہاں پر وائپس یوز کر رہی ہوں یہاں پر دیکھ سکتے آپ لوگ واو مطلب جب بھی میں نے اس فیس پیک کو پلائی کیا ہے تو میرے موں سے بے ساختہ نکلتا ہے اوہ امیزنگ مطلب کہ اتنے اچھے والا انسٹینٹلی گلو آ جاتا ہے سکن کے اوپر اور آپ لوگ اسے ویک میں دو بار بھی یوز کر سکتے اور اگر آپ لوگوں کو جلدی جلدی کہیں جانا ہو کہیں پالٹی وغیرہ میں کہیں ٹائم کی کمی ہو تو آپ اس فیس پیک کو انسٹینٹلی بھی یوز کر سکتے ہو اور کبھی بھی کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور جب یہ آپ لوگوں نے کسی بھی وائپ یا کورٹن کے ساتھ اس کو ریموو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکے سے گرم پانی کے ساتھ اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اور پھر کوئی بھی ہلکا فلکا سا موسٹرائزر اپلائی کر لیجئے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ جی فیس پیک آپ سب کے لیے جوز فل رہے گا اگر آپ اسے جوز کریں تو مجھے میرے انسٹاگرام پر آ کر فالو کیجئے اور بتائیے مجھے کس کے زرز کیسے تھے تاکہ میں سٹوریز میں دوسرے دعوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں اپنے دعوں بھی جاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس پیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ